اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ون کلاس آج آپ کا سبق ہے سبق نمبر دس اور اس کا ٹاپک ہے اللہ کی کتابیں چلیے ہم ہم شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کچھ نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کچھ نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں جس نبی پر کتاب نازل ہوئی اسے نبی کو رسول بھی کہتے ہیں جس نبی پر کتاب نازل ہوئی اس نبی کو رسول بھی کہتے ہیں اب پیارے بچوں میں ساتھ روپیٹ کریں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں جس نبی پر کتاب نازل ہوئی اس نبی کو رسول بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں روپیٹ کریں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے چار کتابیں مشہور ہیں یہ کتابیں جن رسولوں پر نازل ہوئیں ان کے نام یہ ہیں سب سے پہلا تو ریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور شریف حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی دوسری کتاب ہے زبور شریف حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تیسری کتاب انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی چوتھی اور سب سے آخری کتاب ہے قرآن شریف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اب میں ساتھ روپیٹ کریں تریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی دوسرے نبر پر زبور شریف حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تیسری ہے انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور سب سے آخری کتاب ہے قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا پیارے بچوں آپ کو اس سبق میں آسمانی کتابوں کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے کہ چار کتابیں سب پر نازل ہوئی تھیں جس پہلی حضرت موسیٰ پر دوسری حضرت دعوت پر پھر انجیل شریف حضرت عیسیٰ پر اور آخری کتاب جو ہم مسلمانوں پر نازل ہوئی وہ تھی قرآن شریف اور اس پہ ہمیں عمل اور ہدایت کرنے کا حکم دیا گیا اس میں ہر چیز کا ذکر ہے ہر طرح سے یہ ہمارے لیے بہت ہی فائد مند اور بہت ہی سبق حاصل کرنے والی کتاب ہے